اگر آپ اپنی زندگی کی اندر خوشحالی چاہتے ہو اور زندگی کی اندر دو کامیابیاں چاہتے ہو ایک یہ ہر بندہ زندگی کی اندر دو چیزوں کی وجہ سے انتہائی پریشان ہوتا ہے ایک یہ کہ کہیں میں غریب نہ ہو جاؤں غربت نہ چھا جائے اور دوسرا یہ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں یعنی غریب ہونے سے بھی بندہ ڈڑتا ہے بیمار ہونے سے بھی بندہ ڈڑتا ہے باقی یہ تو اللہ رب کو رزت کے فیصلے ہیں کسی کو وہ زیادہ مال دیتا ہے کسی کو وہ کم دیتا ہے کسی کو تندرستی دیتا ہے کسی کو بیماری دیتا ہے یہ اس مالک کی آزمیشی ہیں کون ہے میرا بندہ جو میری آزمیشوں میں پورا اترتا ہے اور جو آزمیشوں میں پورا اترے گا میں اللہ اس کے درجات کو مزید بلند فرما دوں گا یہ باتیں ساری اپنی جگہ ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے بیماری بھی آ جائے تو اس پہ گلے شکوے نہیں کرنے چاہئے اگر غربت آ جائے اس پہ گلے شکوے نہیں کرنے چاہئے مگر اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ تندرستی مانگنی چاہئے اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ بافر مقدار کے اندر اس کے ہنال کے طلبگار رہنا چاہئے نبی ادحمد نے فرمایا جو میرا عمدی قیامت تک اس بات پر عمل کرے گا اللہ اس کو ایک بات ہے ایک چیز پر عمل کرنا ہے اللہ بدلے میں دو نیمتی اتا فرمائے گا ایک اللہ تندرستی والی زندگی دے گا دوسرا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور وہ کام کیا ہے نبی ادحمد نے فرمایا جو میرا عمدی اپنے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتا ہے جو میرا عمدی اپنے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتا ہے اللہ رب العزت میرے اس عمدی کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا میرے اس عمدی کی صحت میں برکت عطا فرمائے گا اب والدین کو دعاوں میں یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے اگر والدین زندہ ہے ان کی تندرستی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اگر والدین دنیا چھوڑ کر چلے گئے ان کی مغفرت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے نبی کریم نے فرمایا جو میرا عمتی اپنے والدین کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ اس کی صحت میں بھی برکت عطا فرمائے گا اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا